ہیلو ایوریوان اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں کھیوڑا نمک کی کان گھومنے کے بعد ہم جا رہے ہیں کلرکہر چیل جو یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اگر آپ خدا کی قدرت کے خوبصور نظارے دیکھنا چاہتے ہیں میری اس ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں چونکہ راستہ انتہائی خوبصورش شاندار دل فارب ہے ایسے راستے میں ٹرابل کرنے کا اپنا ہی مبضہ ہے نمک کی کان کا مین گیٹ کراس کرتے ہی آپ کو راستے میں مفتری قسم کے کار کھانے نظر آئیں گے جہاں بر نمک کی پسائی اور نمک کے ڈیکوریشن پیس تیار کیے جاتے ہیں ان ڈیکوریشن پیس کی قیمت 40 فیر سے شروع ہو کر 500 فیر تک جاتی ہے یہ ڈیکوریشن پیس گوابی نمک کے تیار کیے گئے ہیں جو خوبصورتی میں آلہ مقام رکھتے ہیں سفر کا آگاز ہوتا ہے نمک کی کار کھوڑا سے اور ہماری منزل ہے کلرگہار جیل جو یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر فاقیہ ہے دوستو یہ سفر ہمارا تقریباً دو گھنٹے کا ہے اس سنگر روڈ پہ ہم 50 کلومیٹر کا سفر ٹینک کریں گے راستے میں جو خوبصورت پلیس اور پوائنٹ آئیں گے آپ کو بتاتے اور دکھاتے جائیں گے یہ راستہ خوبصورتی کی ایک مسال ہے اور قابلے دید ہے دنیا میں نمک کی دوسری بری کان جو پاکستان کے صبح پنجاب پنجاب کا ذلہ جیلم جیلم کی تحصیل بن دازن خان کے قریب بھورا میں واقع ہے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں لہور سے اس کا فاصلہ 250 کلومیٹر اور اسلام علاو با سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے روڈ دیکھو کتنا شاندار ہے اس سنگر روڈ پہ ہم 50 کلومیٹر کا سفر ٹینک کریں گے وہ بھی دو گھنٹوں میں آج کا موسم بہت شاندار ہے تھنڈی ہوایں چلے رہی ہیں اور تو بھی مزے کی ہے کیا آپ اپنا ایک دن شاندار بنانا چاہتے ہو اس روڈ پہ سفر کریں یہ روڈ پہاڑ کے اوپر جاتا ہے خدا کی خدر کے نظارے اسی پوائنٹ سے نظر آتے ہیں دن گارڈن گارڈن ہو جائے گا آپ کا کرنا کینا بتایا نہیں موسیقی میرے پیچھے موجود ہے پہاڑ جو آپ کو اپنے حسن سے لطف اندوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان پہاڑوں کو کوئی افتار نمک پہاڑ بولا جاتا ہے ان پہاڑوں کے اندر نمک کی نمک موجود ہے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ایک گھنٹے کی ٹریول کے بعد ہم پہاڑ کے اپنے سطح پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے چکوار سٹی شروع ہو جاتا ہے اور اب ہم نیچے کی جانب جائیں گے بے کیمرہ کر کے آپ کو سب دیکھاتا ہوں موسیقی 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 ایک اینٹہ بیس منٹ کی ٹریول کے بعد ہم چو سید شاہ تو چکے ہیں یہ چھوٹا سا گاؤں خوبصورتی میں بہت آگے ہے اور یہاں کے لوگ خوبصورت اور مہمان نواز ہیں چو سید شاہ کراس کرتے ہی کھٹاس راج شروع ہو جاتا ہے چکوال میں ایک ایسی جگہ جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ ہے کھٹاس راج کھٹاس راج کا مندر پانچ ہزار سال پورانہ ہے اس قلعے کے اندر سہکرو سال پرانے مندر آج بھی موجود ہے جہاں پر پاٹ پوجا ہوتی ہے ایک بار اس مندر کا اگزر ضرور کریں موسیقی 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 اگر آپ خندوہ جیل دیکھنے کا چوک رکھتے ہیں یہ راستہ جیل کی جانب جاتا ہے چکوال سیٹی کے لیے فیملی کے لیے بہترین خوبصورہ شاندر جگہ ہیں جہاں ایک دن خوشگوار گزارا جا سکتا ہے موسیقی 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 پیارے پاکستانیوں دو گھنٹے کی ڈیوال کے بعد ہم کلر کا ہر جیل کو چکے ہیں اگر آپ مجھے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے اب چلتے ہیں جیل کی جانب راستے میں جو خوب کا کوئنٹ اور پلس آئیں گے آپ کو برکاتے اور دکھاتے جائیں گے موسیقی